اسلام علیکم جی کیا اللہ امید کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گئے ہماری دعایں خوش رہے ہیں باہد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس ریاکشن چینل تو میں ہوں کا سمجھا میں موجود ہوں میں موجود ہوں میں موجود ہوں آئی دیماری ویڈیو کو ٹائٹل ہے انڈیا ورسز پاکستان پوس پاور ہیٹر ہے ایو ڈا کٹس تو یہ دا بھائی صاحب آئی دیماری ویڈیو کو ٹائٹل سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اور ریاکشن دوستو نمسکار کہتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ پاور ہیٹروں کا کھیل ہے کیونکہ پاور ہیٹر ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اپنے ٹیم کو ڈبوتے بھی ہیں اور نیا پار بھی لگاتے ہیں تو یہاں پر اب بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ان تصویروں کو یہ پاور ہیٹر ہیں جی ہاں یہ سب پاور ہیٹر ہیں بھارت بھارت کے بھی اور پاکستان کے بھی تو یہ پاور ہیٹروں پر بہت کچھ نربر کرے گا ٹیم کو اُبارنا بھی اور اگر نہیں ہوا تو وہ ٹیم کو ڈبو بھی سکتے ہیں بہرحال ہم اگر بات کریں بینہ زیادہ وقت جایا کیے ہوئے اگر پاکستان کی بات کریں تو آصف علی کا نام سب سے پہلے آتا ہے آصف علی ہیں اب تو شاداک خان بھی بہت اچھے پاور ہیٹر بن گئے ہیں محمد نواز اچھے پاور ہیٹر ہیں ہیڈرالی تو ہیں ہی پاور ہیٹر حالانکہ موقعوں نے تھوڑے کم ملے ہیں لیکن جتنے ملے ہیں اب وہ بیٹنگ آرڈر میں پروموٹ ہونے کے بعد کئی بار اپنے تاور توٹ شورٹ بھی لگاتے ہیں وہیں بھارت کی بات کر رہے ہیں تو روحی شرما سوری کمار جادر اور اس کے علاوہ دینیش کارتک تو ہیں ہی اور ہاردک پانڈیا تو یہ ہے ہمارے پاور ہیٹر ہندوستان کے اور وہ ہیں پاکستان کے چار پاور ہیٹر جہاں ہم رشاپند کی بھی بات کریں گے کیونکہ رشاپند کو ہم خارج پوری طرح سے نہیں کر سکتے حالانکہ ٹی ٹونٹی میں ان کا بلہ کچھ جیسا گرجہ بھی نہیں ہے فرق اگر دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے کرکٹ میں تو مول فرق یہ ہے کہ بھارت کے پاور ہیٹر شروع میں ہی پاور ہیٹنگ اچھی کرنا جانتے ہیں لیکن پاکستان کے جو پاور ہیٹر ہیں وہ بعد کے جو بلے باز ہیں وہ پاور ہیٹنگ کرتے ہیں یا میڈل آرڈر کے بلے باز جو ہیں وہ پاور ہیٹنگ کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ ٹاپ آرڈر دیکھیں گے وہ آپ کو اتنی زیادہ پاور ہیٹنگ کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا وہ اننگ بیلڈ کرتا ہے بڑے سکورت کی اور لیجانے کا آدھار تیار کرتا ہے بیس تیار کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے میڈل آرڈر اور جو لور آرڈر کے جو بلے باز ہیں وہ ایکسلریٹ کر کے رنگتی کو بڑھاتے ہیں لیکن بھارت میں ایسا نہیں ہے بھارت بھارتی ٹیم میں اگر ہم دیکھیں تو سوری کمار یادو روحی شرما شروعاتی اووروں میں اگر یہ مان لیجئے دونوں پاری کی شروعات کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں اور بہت سمبھاونا اس بات کی بھی ہے کہ یہ دونوں آپ کو اوپن کرتے ہوئے دکھائی دیں تو ہو سکتا ہے پاور پلے کا استعمال بھارتی بلے باز بہتر طریقے سے کرتے ہوئے دکھائی دیں بس اپنا وکٹ بچانا ہوگا انہیں اس بات کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور ویسے بھی شاہنشاہ فریدی نہیں ہے تو تھوڑا سا بھارتی بلے بازوں کی امیدیں زیادہ جگ گئی ہیں کہ تیزی سے رن بنائیں گے شروعاتی اووروں میں اگر ہم آصف علی کی بات کریں پاور ہٹروں کی بات کر رہے ہیں آصف علی سے کہانی شروع ہوتی ہے وہیں ختم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت اچھے پاور ہٹر ہیں ان کو ہم نے آہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی دیکھا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آپ یاد کیجئے نیوزیلینڈ کے خلاب میچ میں جہاں انہوں نے سعودی اور بولٹ ان پر جو چھکے لگائے تھے وہ واسطہ میں قابل تعریف تھے اور اس کے علاوہ دو چھکے انہوں نے ایک بولٹ پر لگائے تھے ایک بولٹ پر لگایا تھا جہاں تک مجھے دھیان ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے خلاب بھی انہوں نے بہت امتہ پاری کھیلی تھی اور ایک میچ میں پچیس رن بنائے تھے انہوں نے سات گندوں پر جہاں چار چھکے لگائے تھے افغانستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں ہم اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک میچ میں پچیس رن بنائے اور دوسرے میں سترہ رن بنائے تھے بارہ گندوں پر وہ بھی نیوزیلینڈ کے خلاف تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کھلاڑی سے کافی امیدیں رہیں گی اس بار بھی اور پچھلے دنوں ویسٹ انڈیز کے خلاف اس کھلاڑی نے اکیس رن بنائے تھے کیول سات گندوں پر اور اگر ہم ان کا اوورال اگر ہم سٹائی کریٹ دیکھتے ہیں تو وہ سٹائی کریٹ کوئی حالا کی بہت زیادہ اصاوردک نہیں رہا تھا پورا کریئر کا لیکن اگر پچھلے کچھ میچ دیکھیں چھوٹی چھوٹی پاریوں میں کیمیو رول میں آئے ہیں لیکن ان کا سٹائی کریٹ بڑھ کر دو سو کو بھی پار کر گیا ہے یہ پچھلے کچھ چھ سات آٹھ میچوں کے پرفارمنس کو اگر ہم دیکھیں تو دو سو نو رن کے آس پاس کا ان کا سٹائی کریٹ پہنچ گیا ہے تو اس کھلاڑی سے واقعی سنبھل کر رہنا ہوگا اس کا ویکٹ جلدی اکھارنا ہوگا اور اس کے بعد اگر ہم حیدر علی کی بات کریں تو ان کا سٹائی کریٹ پچھلے کچھ میچوں میں ایک سو تیس کے آس پاس رہا ہے کریئر کا بھی بہت زیادہ نہیں رہا ہے ایک سو ستائیس ایک سوٹائیس کے آس پاس کا اور اس کھلاڑی نے بس یہ ہے کہ جب بیٹنگ آرڈر میں پرموٹ کیا جاتا ہے تو اس کھلاڑی نے پنتالیس ان کی پاری بھی کھلیے بہت ہی شاندار اور وہاں پر بھی انہوں نے آکرامک شوٹس لگائے ہیں اور نمبر چار پر بھی اچھے بلے بازی کر لیتے ہیں لور آرڈر میں بھی بلے بازی کر لیتے ہیں فلیکسیبلٹی ہے پل شاٹ بہت اچھے ہیں روی شرما کی بہت اوڑے فین ہے یہ اور کہتے ہیں کہ روی شرما کی طرح ان کو پل شاٹ لگانے کا موقع مل جائے تو اس کا مزہی کچھ اور ہے تو یہ اس کھلاڑی کی سب سے بڑی خوبی ہے اور یہ کھلاڑی آہ بہت تیزی سے رن بدانا جانتا ہے بس موقع کے نجاکت کا انتظار کرتا ہے محمد نواز کی بات کرتے ہیں نواز کا مزہی جات ہے بنگلہ دش کے خلاب ایک میچ تھا جس میں آخری آور میں تین وکٹ گر گئے تھے اور پاکستان کے ٹیم فستی ہوئی دکھائی دے رہی تھی آٹھ رن چاہیے تھے آخری آور میں تین وکٹ گر چکے تھے اور اس کے علاوہ جب آخری بال فینکلی جانی تھی تو دو رن چاہیے تھے اور یہ سٹائک لینے کے لیے آئے تھے پہلی گین کھیلی تھی اور اس پر انہوں نے چوکا لگا کر اپنی ٹیم کی بلے بلے کر دی تھی میچ جتا دیا تھا تو محمد نواز ایک اچھے آل راؤنڈر کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے ہیں پچھلے دنوں چار وکٹ بھی چٹکا ہے تھے انہوں نے ایک میچ میں اور یہ کھلاڑی جو ہے رن بنانا جانتا ہے تیزی سے رن بنانا جانتا ہے اور ایک تیس رن کی انہوں نے پاری کھیلی تھی کچھ وہ بھی بہت آلہ درجے کی پاری تھی ان کی اور یہ چھوٹے چھوٹے پاریاں کھیل کر بڑے سکور بنانا جانتا ہے یعنی آٹھ گندوں پر اٹھارہ رن کبھی سینتیس رن تیس رن تو یہ کچھ ایک خوبیاں ہیں اس کھلاڑی میں اور اس سے بھی تھوڑا سافدھان رہنا پڑے کا آخری اوروں میں شادات کی بات کرتے ہیں یہ بھی ملتا سپنر ہیں لیکسپنر ہیں لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے ان کا بلہ خوب گرج رہا ہے اور انہوں نے جس طرح سے جو پاریاں کھیلی ہیں حال میں اگر دیکھیں تو چھتیس رن بنائے تھے انہوں نے بائیس گندوں پر پچھلے دنوں ایک میچ میں اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اٹھائیس رن بنائے بارہ گندوں پر تو اس طرح سے یہ کھلاڑی بھی بہت تیجی سے رن بناتا ہے دس گندوں پر اکیس رن کی بھی ایک ان کی پاری بہت جادگار تھی تو جی ہم پچھلے تین چار میچوں کا پرفارمنس آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ اس کھلاڑی نے اگر ان کا کریئر ایسا ہے اگر آپ سٹائک ریٹ دیکھیں گے تو بہت کم ہے لیکن اگر اب ان کے پچھلے تین چار پانچ میچوں کا سٹائک ریٹ دیکھیں گے تو وہ ایک سو نبی کو بھی پار کر رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں جو اچھے اچھے بلے بازوں کا نہیں ہوتا وہ اگر شاداب کر رہے ہیں تو اس کھلاڑی سے بھی سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے بھارتی کھلاڑیوں کو بھارتی گین بازوں کو اور بھارتی فیلڈرز کو بھی وہیں اگر ہم بات کریں بھارتی پاور ہیٹرز کی تو روی شرما بے شک ان کا سٹائک ریٹ بہت اچھا اس سہا وردک نہیں رہا جس طرح سے بابا رازم یا آپ کے غزوان ہیں کریگ پر اتنا ہی سٹائک ریٹ اس کھلاڑی کا بھی تھا لیکن تھوڑا سا ایمپروو کیا تھا انہوں نے ایک سو چالیس کے آس پاس ان کا کریئر سٹائک ریٹ ہے لیکن پچھلے کچھ سات آٹھ میچوں میں آپ نے ان کو بہت بڑے سکور بناتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ایک سٹیٹیجی میں بدلاب آیا راہول دربیٹ نے یہی کوشش کی کہ بھارتی کھلاڑی جو ہیں آتے ہی تابڑ توڑ بلے بازی کریں اور کیونکہ یہ ٹی ٹونٹی کرکٹ پاور ہیٹروں کا کرکٹ ہے اور اسی وجہ سے پچھلے کچھ میچوں سے ان کا سٹائک ریٹ ایک سو پچھپن ہو گیا ہے کریئر کی بات نہیں کر رہا پچھلے چھ سات میچوں کی بات پہ رہا ہوں جہاں انہوں نے ایک سو پچھپن کی سٹائک ریٹ سے رن بنائے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت امیدیں جگاتا ہے کیونکہ انہوں نے سولہ گندوں پر تیتیس رن کی ایک پاری کھیلی آہ ویسٹ انڈیز کے خلاف اچھا پردشن رہا ہے ایک میچ میں پانچ گندوں پر گیارہ رن بنائے اور ایک میچ میں چونسٹ رن انہوں نے بنائے وہ بھی کافی کم گندوں پر ایک اچھے خاصے سٹائک ریٹ سے انہوں نے رن بنائے بیس گندوں پر اکتیس رن کی انہوں نے پاری کھیلی انگلینڈ کے خلاف اور چودہ گندوں پر چوبیس رن کی پاری کھیلی یہ بھی انگلینڈ کے خلاف تو یہ کھلاڑی اب اپنے سٹائک ریٹ کو ایکسلریٹ کر رہا ہے تیجی سے رن بنانے کی کوشش کر رہا ہے سوری کمار یادف کی بات کرتے ہیں یہ ایک نیا پیوک کیا ہے راہول درویڈ نے اور سوری کمار یادف کی سب سے کہا جاتا ہے وسیم اکرم نے تو کہا ہے کہ ہمیں ویرات کولی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں روحی شرما سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پس ایک کھلاڑی ہے بھارتی ٹیم میں جس سے ذرا سنبھل کر کھیلنا ہوگا جس کو رن بنانے کی چھوٹ نہیں دینی ہوگی کیونکہ وہ کھلاڑی بھاری ثابت ہو سکتا ہے ہم ہماری امیدوں پر پانی پھیر سکتا ہے تو انہوں نے نام لیا تھا سوری کمار یادف کا جی یا سوری کمار یادف جو کنسسٹنٹ پرفارمر ہیں لگاتار اچھا پردرشن کر رہے ہیں اور ان کا اگر آپ ان کا سٹائی کریٹ دیکھیں گے تو کریئر کا سٹائی کریٹ ایک سو پچھتر پلس کا ہے اور پچھلے دنوں جو انہوں نے پاریاں کھیلی ہیں اس سے ان کا سٹائی کریٹ پچھلے میچوں کے ایک سو پچاسی کے آس پاس رہا ہے تو ایک سو پچاسی کا سٹائی کریٹ اگر آپ کے ٹاپ آرڈر کے بلے باز کا ہے تو یہ دونوں ٹیموں کے بیچ کا ایک بڑا انتر ثابت کر سکتا ہے جیاں اس کو اس کے خلاف پاکستان کے گنبازوں کو نشیط طور پر کچھ ایک الگ سے سٹیٹیجی بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کھلاڑی ہار نہیں مانتا کیونکہ ایک سو سترہ رن کی اس نے پاری جو کھیلی تھی انگلینڈ میں جا کر نوٹنگم میں پچپن گندوں پر اس نے سارے آلوچناوں کا جواب دے دیا تھا اور اس کے علاوہ اس کھلاڑی نے سولہ گندوں پر چوبیس رن بنائے ایک میچ میں انہوں نے لگا تار کنسسٹنٹلی چوبیس گن چوبیس رن کی ایک پاری کھیلی تھی بہت دسک گندوں پر تو یہ کھلاڑی کنسسٹنٹلی اچھا پرفارمنس کر رہا ہے اور آئرلینڈ کے خلاف پندرہ رن جو بنایا تھے پانچ گندوں کا سامنا کر کے تین سو کے سٹائیگریٹ سے تو آتے ہی تابڑ توڑ بلے بازی کرنے کی جو نصیحت دی ہے راہول درویڈ نے وہ بہت کارگر سابید ہونے والی ہے بھارتی ٹیم کے لیے بس یہاں پر امتحان ہوگا پاکستان کے یوہ تیز گن بازوں کا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آہ انہے بلے بازوں میں ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا آہ ہم نے آئی پیل میں بھی ان کو ایک سو نبیے کے سٹائیگریٹ سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا کریئر سٹائیگریٹ بھی اگر ہم دیکھیں ایک سو چوبن کے آس پاس کا ہے لیکن حال میں ان کے سٹائیگریٹ میں تھوڑی سی گراوٹ آئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے جب ایک ساتھ جب سارے بلے باز ٹاپ آرڈر کے تیز کھیلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی ایسی ستیہ آ جاتی کہ وکٹوں کا گرنا بھی شروع ہو جاتا ہے جب وکٹ گرتے ہیں تو یہ کھلاڑی سنبھلنا جانتا ہے یہ شیٹ اینکر کا رول کرنا بھی جانتا ہے اور یہ گزرات ٹائٹنز کی ٹیم کو اس نے آہ چیمپئن بنا کر اپنی کپتانی میں اسے ثابت بھی کیا ہے کیونکہ یہ کھلاڑی ٹکر کھیل کر آہ بھارتے اپنی ٹیم کو گزرا ٹائٹنز کو چیمپئن بنا کرنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا جہاں کہیں ایکسلریٹ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ کھلاڑی ایکسلریٹ کرنا بھی خوب جانتا ہے یہ ایک بسک بدلاغ اس کھلاڑی میں آیا ہے اسی وجہ سے اس کھلاڑی کا سٹرائک ریٹ تھوڑا سا گرا ہے اپنے اوورال کریئر کے سٹرائک ریٹ کی طلعہ میں اب بات کرتے ہیں دینیش کارتک کی اب دینیش کارتک کو موقع ملے گا پلینگ الیون میں یا نہیں یہ بہت کچھ اس بات پر نرور کرے گا کہ کیا کیل راہل کو ٹیم میں کھلایا جاتا ہے اگر سینیورٹی کے ادھار پر ان کو ٹیم میں کھلایا جاتا ہے تو پھر کہیں جگہ نہیں بنتی اس کھلاڑی کی دینیش کارتک کی کیونکہ رشاپ پند کھیلیں گے ہی کھیلیں گے یہ مان کر آپ چلئے کیونکہ وہ سکیم آف ٹنگز میں ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے شروعات نہیں کرائی جاتی تو لیفٹ رائٹ کامبینیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ تیہ ہے کہ پھر رشاپ پند آپ کو پاری کی شروعات کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو دینیش کارتک نے پچھلے دنوں کیول انیس گندوں پر اکتالیس رن کی پاری کھیلی تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف اپنے سولہ سترہ سال کے کریئر میں پہلی ہاف انچری بنائی تھی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں پچھپن رن بنایا تھے کیول ستائیس گندوں کا سامنا کر کے تو اس کھلانے ہی میں ہونر ہے بس دکت یہی ہے کہ شروعاتی اوروں میں ٹکنے کے لیے جب جب یہ کھیلنے کے لیے آتا ہے نمبر چھے یا نمبر سات پر تو یہ تھوڑے سی گندیں ضائع کرتے ہیں تھوڑی ویسٹ کرتے ہیں گندیں اور وہ بہت نقصاندہ ایک ثابت ہو سکتی ہیں اور جمعنے کے بعد یہ بڑے شوٹ کھیلتے ہیں یہ تھوڑی سی دکت آصف علی کے ساتھ بھی ہے کیونکہ آصف علی کو بھی ہم نے دیکھا ہے بہت کیمیو رول میں ایک دو دو تین گندے کھیلتے ہیں اس کے بعد وہ کھلتے ہیں تو یہ چیز سے تھوڑا سا پرہیج کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا کام ہی نمبر چھے یا نمبر سات پر تابڑ توڑ بلے بازی کرنا ہے پہلی گن سے چوکے چکے لگانا ہے لیکن رشب پنت کو اگر ہم دیکھیں تو رشب پنت کو ہم پاور ہٹروں میں یہاں نہیں گن رہے لیکن اس کھلاڑی میں بھی سٹائک ریٹ میں بہت صدہار کیا ہے اور اگر ان کا اوورال کریئر کا اگر آپ سٹائک ریٹ دیکھیں گے تو وہ بہت کم ہے ایک سو تیس سے بھی نیچے کا ہے لیکن اب اس کھلاڑی نے اس کو ایک سو اٹالیس پر پہنچایا ہے پچھلے کچھ میچوں کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے تو پچھلے کچھ میچوں میں ایک سو اٹالیس کی سٹائک ریٹ سے اس کھلاڑی نے رن بنائے ہیں اور رشب پنت نے چوالیس رن کی پاری کھیلی تھی کتیس گندوں پر ویسٹ انڈیز کے خلاف اور اس کے علاوہ چوبیس رن بنائے تھے بارہ گندوں پر یہ بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف اور انگلینڈ کے خلاف پندرہ گندوں پر چھبیس رن کی پاری کھیلی یہ ہم پرفارمنس جو ہے خالیہ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اب آپ کے پاس ایک اترکت پاور ہیٹر ہو جاتا ہے رشب پنت کے طور پر اور رشب پنت کیونکہ ابھی تک اگر ان کا کریئر گراف دیکھیں گے تو ٹیسٹ میں اور ونڈے کے بہت اچھے کھلاڑی ثابت ہوئے ہیں ٹیسٹ کے تو خیر بہت بڑے میچ وینر ہیں وہ لیکن ٹی ٹونٹی اتنا راس ان کو آیا نہیں ہے لیکن پچھلے کچھ سمیں سے ان کو جس طرح سے راہل رویڈ نے ان کا منوبل بڑھایا ہے کہ بھئی آپ کھل سکتے ہیں آپ کو کھلنا ہے اور آپ کو تابڑ توڑ بلے بازی کرنی ہے اپنا نیچرل انداز سے پرفارمنس کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کھلاڑی بھی پچھس تیس رن بہت کم گندوں پر بنانا سیکھ گیا ہے اور یہ بھارت کے لیے ٹرم کارٹ ثابت ہو سکتا ہے وہیں پاکستان میں آسف علی ہیدر علی ہیدر علی حالکہ ان کا بہت زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن نمبر تین اور نمبر چار پر آ کر جب ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا اس میں صدھار ہوتا ہے ان کے سٹائیگ ریٹ میں اور یہ بھی نزاکت کے حساب سے پرسیتیوں کے حساب سے کنڈیشن کے حساب سے بلے بازی کرنا جانتا ہے اور پھر شاداب خان ایک نئی خوج ہے پاکستان کرکٹ کی اور وہیں نواز وہ بھی نئی خوج ہے میں ان کو نئی خوج اس لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ ان کے پر تجربے کی کمی نہیں ہے شاداب تو خیر بہت انوخوی ہیں لیکن بلے بازی میں جو ہنر شاداب نے اور نواز نے دکھایا پچھلے دنوں وہ واسطہ میں قابل تاریخ ہے تو یہ پاور ہٹروں کی جنگ اس میچ کو بہت رومانچک بنا سکتی ہے یا تو پاور ہٹر اس ٹیم کو اوبار دیں گے یا ڈوبو دیں گے کون ابرے گا کون ڈوبے گا انظار کیجئے اٹھائیس طریق تک آپ بھی انظار کیجئے ہم بھی انظار کرتے ہیں اور ہم یہیں دیتے ہیں اپنے ویڈیو کو ویرام اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکر جی دوستو یہ ویڈیو ختم ہو گئی اور میرے خیال سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو شہین افریدی کا بہت بڑا جو اینا مجھ اٹھتا لگا ہے اگر کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے وہ ایک لہتا بات لے لیکن پاکستان کیوں نہیں اگر شہینی کے کمی جو اس کی جگہ بہت مشکل ہے پوری ہونا یا تو پھر اس کی جگہ پہ اگر محمد آمر کر سکتے ہیں نا تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں کیوں کہ وہ ریٹائیومنٹ واپس لے چکے ہیں اپنی آمر اور وہاب اس کی جگہ پوری کر سکتے ہیں وہابی سٹیپ پہلے جو آمر ہوتے ہیں وہاب نہیں کروا سکتے ہیں نہیں دیکھیں نا لاس کے جو آمر ہوتے ہیں اس میں وہاب کام کر سکتے ہیں یہ ہے نا کہ ان کے جو آمر ہے اور یہ جو شہین ہے یہ فرسٹ آرڈر میں بڑے چلتے ہیں یہ ہی بات ہے نا پہلے آمر میں دوسرے آمر میں ساری بیٹنگ میں پتہ جا جاتا ہے بالکل ہے لیکن آمر سے بھی پیس زیادہ وہ شہین کی تھی نہیں اسے تھوڑا چاہ کرکٹ چھوڑی ہوئی نا اگر تو وہ واپس اس نے جس طرح اعلان کیا گئے تو وہ واپس آ جاتے ہیں پاکستان اسے کھلا لیتا ہے تو پھر کوئی جا آ جا کے ہو سکتا ہے کہ شہین شاہ کی جگہ پر اکمور کریں گی کیونکہ اس کے پاس تجربہ بھی آتا ہے شہین شاہ کے پاس ایتنا تجربہ نہیں جتنا جا آمر کے پاسا ہوتا ہے بہت اچھا ہے شہین شاہ بہت اچھا ہے تو میرے خیال دے تو دبائی کے اندر زیادہ وہ ہی کچھا ہوں گا جس کے پاس سپینر اچھے ہوں گے دیکھ لینا میرے بھی دیکھ لینا سپینر تو ہمارے پاس ہیں دیکھ لینا سپینر تو ہمارے پاس ہیں جن جو سپینر اچھے ہوں گے اور جن جو میڈر آڈر اچھے کھیلیں گے وہ ہی جیٹے گا یار رکھ لینا اور کچھ ہی بات یہ کہ ایک اور بات گیا وہ بات ہے کہ انڈیا اور پاکستانی کرٹرز جو ہیں جو آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں اکثر وہ ہی پر فارم کرتے ہیں بڑے بیچوں میں پاکستان اور اڈیا کے بات میں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اعتماد نہیں ہے امید نہیں ہے لیکن انڈ پر دیکھنے کو ملتا کہ وہ ہی پلئر جو ہیں وہ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی پر فارمس دے جو جیسا جیسا اگر ہم آنے میں اتنی دیر نہیں لڑکی ہو بھائی میری بازوں نے ایک کھلاڑی اٹھا سینئر اس کا ٹیم میں آنا ہی بڑی بات ہو جاتی ہے اور ایسے پلئر کا ایسے اپریس بہت ہو اگر ویرات کو لی کھیلتا ہے اس کے پاس یہ فرسٹ آرٹر کا بیٹن آرٹر ہے وہ ایسی بڑا مدرم آری ہے اچھا ہے انٹرپاس لیکن شروع سے آپ دیکھیں نا انڈیا ٹیم کے وہ وریندر ساہیواغ اس کے پاس اینڈیا بادیا ہے اس مجھے پامر اٹھر تھے بولریت تیجہ رنج قدام ص Crowd بات کر آگیا اس نے بہت اچھا प librت بیٹنگ لائین پاکستان سے بات پر آگیا اینڈیا کی پاکستان سے شروع سے باتeng line پاکستان مجھے پاکستان کی باللگ اچھا رہے میں پاکستان کی باللگ اچھا رہی ضرورٹ ہوں دو چار سالا ہے میرے میں دیکھا آئے کہ Aubranہ کھل نہیں ہے اور کھیل کر دنیا کو دکھائی ہے کہ پاکستان بھی بیٹنگ بھی بہت اچھی کائے دیکھتا ہے لیکن آپ وہ پاور ایٹر میں ریزوان کو تو انہوں نے دیکھے نہیں ہے نہیں وہ فرسٹ آٹر کے تھے نا ریزوان اچھا بیٹس میں ہے یہ میڈل آٹر کے انہوں نے بیٹس میں رکھا ہے یہ میڈل کی بات کی جا رہا تھا میڈل میں آصف علیہ، ایدر نے بھی آیا ہے شدا بھی آت کرتا ہے اور اس نے ایک اور بات یہ کہا رہا تھے کہ آصف آصف سے ہیدر اچھا کھیل پیش کر سکتا ہے ہیدر کھیلتا ہے لمبی باری آصف کھیلنے والا جس طرح سر بتا رہے تھے وہ اس طرح آصف کھیلنے والا شورٹ بار آتے تھوڑی سی گیندوں پر زیادہ سکور بڑھا لے والا بندہ ہے اور اس کے پیچھے پرفومنس نہیں ہے محمد نواد بھی اس طرح کا بندہ محمد نواد اگر دس کو رتیوں ایس کو ایک چھے بانوں پر محمد نواد بھی امید لگائی جا سکتا ہے لیکن یہ دی آپ دیکھے لکھیں کہ صرف امید لگائی جا سکتی آپ یقین بھی کر سکتی ہیں یقین بھی کر سکتی ہیں آپ میں دیکھ لیں کہ ان میں سب سے جو اچھا گریبش کرے گا وہ یار ازوان بابر اور تیسے نمبر پر حیدر علی حیدر علی ایسا فلیر ہے جو کہ شوئے بھائی فکر زمان ہے شوئے ملک ہے وہ اچھے نہیں ہے شوئے ملک اچھے نہیں ہے ایسا میرے کاظ ٹی پانٹی کا وہ پلئے رہی نہیں جو شوئے بھائی نا اس پر فارمس دے ہیں میں سنے مجھے میں اس پر فارمس دے ہیں گر فارمس آپ دے لیں کہ آپ شورد کے لیں ہم کو نکالا گیا وہ بھی تو آپ دیکھیں نا فارمس ان کی کیا تیار دفت ہے آپ ان بر راوت کیا گیا اس ایشیا کا یا سکر یہ تو نہیں کہ سارے زندگی آپ بڑے پلئے کو چلاتے رہیں گے نہیں آپ پاس نوٹ پلئے رہیں بھئی بڑے کو کھلائے یا جوان کو کھلائے جس کی پرفارمس ہوگی فٹنس ہوگی کھلائیں گے اس کو ہی چاہ شویب ایک ہزار تھار کا بھی ہو جانا بھئی اس کی فٹنس اچھی ہے اگر وہ کھیل سکتا ہے وہ دوسروں سے اچھی فٹنس دیتا ہے یا بیٹنگ اچھی ہے پھر کھلانے پڑے گا بھئی کوئی ایک چیز کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھئی اگر کوئی ٹھیک کھیل رہا میرا بھائی تو اس کو کھلانا پڑتا ہے چاہے عمر کتنی عمر کھیلتا رہا ہے ٹرنورکر کی بھی آپ اینٹ تک دیکھ سکتے ہیں وہ ایک پرفارمس کے ساتھ کھیلتا ہے بھئی فریدی دیکھ رہے فریدی ایسا بندہ ساتھ جتانے پہ آ جائے تو بیس سکور بھی راتی ہو ایک بیچے والوں پہ بھی لگا جائے گا اگر نہیں دیتا اگر اس کی دیکھ ریٹنگ وہ پہلی بات بھی اوٹ ہو جاتا ہے باہن میں لیکن وہ بندہ ہے سہا بندہ سہا بندہ سہا لکھنے کے لیے پلیئر وہ ہے جو کہے بھئی یاد ہاں میں وہ بات نہیں کر رہا پلیئر میں اس کی نہیں کر رہا بھی وہ اچھے جس طرح بابر آدم دنیا کے ماننا چانا میں میں نے ایک علی ہے یا مکالم ہے یا اس طرح اے بی ڈی ویلئر تھے یا اس طرح کے سے بندہ لی عرش معاملی کا طرح دنیا میں کوئی نہیں آیا جس طرح اس نے کھیلا ہوا ہے جتنا دنیا کا مانا جانا یہ بندہ یہ وہ کھلا رہی ہیں جس کا پوری دنیا کے جو سٹار کھلا رہی ہیں وہ بھی تریف اب بھی کرتے ہیں یا وہ ایک تریف ہلاک چیز ہے کہ وہ آیا جی لگا 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 ٹھیک ہے نہیں لگا تو نہ ہوتی ہے بھئی چندتا وہ یہ جو وقت پہ آگے کھیل جائے جس میں اشوت کو اس نے کھیلا تھا نا اس وقت پہ کھیلنا دنیا میں یا اگر اس کو کھیلے ہیں تو پاکستان کو ایسے میچ گئے جو جیتے ہوئے افریقی نے ہروایا تھا اب ہاں مطلبہ ان کیسے ہوتی ہے لیکن ایک اور بات اس میں ضرور ہے کہ پیچھے سے اگر ایسا کو کھلاڑی ہے تو پیچھے سے ایسے ہو گئے وہ اس کو سنبھالنے والا ہوتی ہے یہ نہیں کہ اگر ایک بندہ وہ روگ ہے پاسی ہے بھئی اصل میں نا جو بھئی 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 دکھایا نا انڈیا کی اس میں مجھے جس کی بات محمد بھئی وسیم اکرم بھی کہا رہے ہیں وہ واقعہ میں ایک اچھے کھلاڑی ہوئے رابطے ہی اس نے اپنے آپ کو ثابت کی ہے اور روئی شرمہ کے ایک ویسے بھی کھلاڑی اچھے ہیں ان کے تو بھئی نا بھی تریز کرے تو وہ دنیا کو پتا وہ ایک کھلاڑی ہے وہ اچھا بیسٹ مین اوپر سے اس کے اوپر یہ پریشر ضرور ہوگا زمینداری ہوگی کپٹنی کی وہ ایک بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اس پریشر میں کھیلنا اور اوپر سے پیرات کے بال مطلب ہے بہتی ان کو سوالنا اور کیپٹن بنے کے اوپنر کھیلنا اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ یہ بہت بڑا پریشر ہوگا ہے روئی شرمہ کیوں کیوں کہ یہ بیش تھوڑی ہوتا ہے یہ تو ہوتی ہے جنگ ایک قسم کی نا یہ سپورس کی جنگ ہے ویسی نہیں کوئی غلط نہ لے یہ سپورس کی جنگ ہوگی لفظی گولہ باری تو چلتی ہوگی میڈیا سے چال چکی ہے تو یہ جنگ ہوگی صرف سپورس کی ہاتھی کر سپورس کی جنگ بس آنگے کوئی جنگ کوئی سیاستی جنگ بہتی اندلی ہماری اچھی ہے بیٹنگ کے دیار سے اچھا ہے اچھا خلاڑی ہو اور اس پر دوسرا کپٹن کا بھی وہ پریشر ہوتا ہے آپ یہ مانیں گے جس طرح دونی کپٹن بن کے اچھی پرفارمس دے رہا تھا اور کھیلتا تھا ٹیم گے لے کے چار رہا تھا اس وقت پوری دنیا میں اگر میں اپنی دل کی بات کروں نا ہو سکتا ہوں میں غلق بھی ہو سکتا ہوں کپٹن بن کے جو باورا عزم کپٹن نباہ رہا ہے نا ہار جیت ہوتی رہتی ہے باورا عزم جا سمجھے اور کوئی نظر نہیں فیلال آ رہا ہے لیکن ماضی میں آپ دیکھیں تو پہلے دونی کیا سب ہوئی نہیں تھا سنگے کارہ تے اس طرح کیا ورگنال وغیرہ بہت اچھے ہو چکے ہیں بڑے بڑے نام ہو چکے ہیں ٹلونکر جیسے ہو چکے ہیں لیکن دونی کے مقابلے میں ابھی روئے شرمانی آیا لیکن دونی تے بہت بڑا پلیر تھا اور وہ پریشن میں کھیلتا تھا جتنا دونی نے دنیا کو سٹار کرکٹر بنا کر دی ہیں جتنے کیادت دونی نے کر کے اور اتنا زیادہ نام روشن کیا انڈیا کا شاید ہی کوئی پیچھے کرے پاکستان کے خلاف ہمیشہ اچھا کیے جاتا ہے دھونی بھی ہمیشہ پاکستان کے خلاف کہتا تھا لیکن یہ پاڈیاں تو پاکستان کے خلاف اچھا کیے جاتا ہے لیکن یہ بھی افریتی آپ سمجھے لگی تو لگی نہ لگی تو نا لگی تو نا لگی تو ان کے یہ جو کلاڈیزو لاس مجھوں اس کا نام سوریاں کیا کیا مزار رکھتا ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے لیکن مجھے تو بھئی انڈیا کی ٹیم ساری کی ساری ہی اچھی لگ رہی ہے نہیں بیٹنگ لائن شروع سے انڈیا کے اچھی ہے پاکستان کے پاس بولنگ بھی اچھی کسی ہے اور پہلے بولنگ نہیں لیکن آپ بولنگ ان کے پاس ہے میرا بھائی اگر تو ان کے سٹارڈ میں ہی اوٹ ہو گئے نا روئی شرما تو انڈیا کو لمبا سکور نہیں کرنے دے گا پاکستان دیکھ لے رہا نہیں وہ ویسے اس میار کے بولر کی دونہ آسنین ہے میرے کہا تھے وہ اتنے زیادہ مجھ کے علاوہ انڈیا کے خلاف بھائی مجھے ابھی پتہ نہیں پاکستان ٹیم میں کون کون سلیپٹ ہوگا ہے میں نے یہ دیکھا کہ دبائی میں وہ اکتر رہتے ہیں اسنین سٹکی ہے اسنین تو زیرو ہے بھائی اسنین تو زیرو ہے انڈا ہے زیرو ہے کسی کام کا فالم نہیں اسیم شاہ ہے یہ شداب کان ہے آرلنڈر ہے محمد عباد ہے ایک پیس اس کیا ہے لیکن وہ بار نہیں ہے جو فاس بیلرم کونس ہے فاس بیلرم کونس ہے فاسنین ہے رسیم شاہ ہے تو پھر بھی پاکستان ہارا ہوا ہے اللہ جتا ہے تو ایک علیہ دا بات ہے میں پہلے سے پیش بگا دیتا ہوں اچھا جب سے یہ بات سنی ہے نا عبان نے کہ شاہین بھی نہیں ہے اور عامد بھی نہیں ہے نا حسن علیہ رسید شاہ ہے تو بھی بھی بالی نہیں ہے حسن علیہ تو اچھا ہوا نا وہ روک بھائی نسیم شاہ ایک زیرو بندہ ہے وہ نہیں کھیلنے والا حسنین بھی زیرو ہے اتنا زیرو بھی نہیں ہے جو اور کر اچھے کرتا ہوں بھائی جو مردی ہو جائے اتنی بڑی دنیا کی طاقتوار ٹیم کے ساتھ کھیلنا میرا بھائی کو للو پنجو ٹیم نہیں ہے بیٹنگوں کی شوق صحیح ہو تو میں پہلے افقابلہ ہوتا تھا بیٹنگ رسل بولیں بھائی پاکستان کے اندر پرفارمس ہوتی ہے لیکن آپ خلاق اس بزنے والا میں کھیلا جاتا ہے جو آپ کھیل کر آئے ہیں نا دورے کھیل کر آئے ہیں تو اس میں اس کی پرفارمس اچھی تھی لیکن میری سوچ کے مطابق پاکستان بھائی ہائے تھا اچھا ایک اور پاکستان کا پلین بھی آیا ہے سلمان کے کیا نام ہے اس کا پتہ نہیں ہے آلہ سلمان آلہ سلمان وہ بھی اچھا کھیل پیش کر رہا ہے بھائی بیٹنگ اگر دیکھی جائے تو پاکستان اندھیا کا مقابلہ پہ ہے اس بات اگر بالنگ دیکھی جائے تو پاکستان کی ہار ہے اگر تو سپینر اچھا کر گئے پاکستانی شداب یا نواز یا اس طرح وہ کر گئے اچھا تو پھر جیت ہو سکتی اللہ جیتا آنا چاہے تو پھر اچھی باتیں باقی شروع تھا آئے بھی اندیا کے مقابق کوئی بات ہو گئے کہ اگر اینڈیا نے بنا دیا پہلے کھیل گیا سکور اچھا بنا دیا تو پھر تو بھائی باقی بات رہے گی ٹاس بھی اس میں بہت امپورٹنر ہو بیئی ہم سے ہماری کو بالنگ نہیں ہے کہ بالرامر نہ کھیلا تو پھر اپنی دمرگ ہمارے ہمارے سو پرسنٹ اچھی ہے بیئی ہم سے بالکل بلکل 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 باکی اگر پاکستان پہلا بلکن کرے گا انڈیشا بازنگ کرے گا پاکستان بیٹنگ کرے گا پھر پاکستان کو ایک لمبا سکور لگانا پڑے گا اگر جیتنا ہے تو کیونکہ ان کے پاس بالے ہونیں گے ٹھیک ہے اگر تو پاکستان کو انڈیا پہلے کلنا کام سکور میں اوٹ کر لیے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے پاکستانی ان بالروں کو انڈیا کے بیس مہنے کو یہ درہ بگھا لے گی اوٹ کر لے گی ان میں سے کوئی بندہ ایسا فوس مالر نہیں ہے جیدو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پسندہ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل پہر ضرور سبسٹانٹ کیجئے گا تو ملتے ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ